آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی دو بیویاں تھی یہ ایک غریب شخص تھا جس کا نام مراد تھا اور اس کی دو بیویاں تھی اور اس کی دو بیویاں آپس میں ہمیشہ جھگڑتی رہتی مراد ایک مزدور تھا اور وہ دن رات محنت کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچتا اس کی ایک بیوی کا نام فاطمہ اور دوسری کا نام زینب دونوں بیویوں میں اختلافات رہتے روز کوئی نہ کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ایک دن مراد کام سے تھکا ہرا آیا تو فاطمہ اور زینب کے درمیان زبردست جھگڑا جاری تھا فاطمہ زینب پر الزام لگا رہی تھی کہ وہ مراد کے زیادہ وقت اپنے پاس گزار دیتی ہے جبکہ زینب کہہ رہی تھی کہ فاطمہ کھانے میں ہمیشہ برابری نہیں کرتی مراد نے دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن کہاں وہ رکتی انہوں نے ایک کسی کی بھی نہ سنی مراد نے سوچا کہ اگر دونوں بیویوں کو کسی طرح سمجھا کر سکون کروا دیا جائے تو اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے وہ دونوں بیویوں کو لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچ گیا جو حکمت اور دانش میں مشہور تھے بزرگ نے مراد کو دیکھا اور دونوں بیویوں کو باری باری سمجھایا کہ محبت اور برداش سے زندگی گزاری جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور بیویوں کو بتایا کہ شوہر کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا یہی ایک اچھا اور بہتر رسہ ہے بزرگ کی باتیں سن کر فاطمہ اور زینب کچھ دیر کے لیے تو خموش ہو گئے اور گھر واپس بھی آ گئے لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے جھگڑا پھر شروع ہو گئے فاطمہ کہتی کہ زینب اسے نظر انداز کرتی ہے اور زینب کہتی کہ فاطمہ ضرورت سے زیادہ تنقید کرنے لگ گئی ہے مراد اس صورتحال سے بہت پریشان ہونے لگ گیا اور اس نے سوچا کہ کیا کروں میں آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں بیویوں کو ایک دن کے لیے خود چھوڑ دے اور دیکھے کہ وہ اس کے غیر مجودگی میں کیسا برطاو کرتی ہیں اور کیسے رہتی ہیں اس نے ان کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں ایک دن کے لیے شہر سے بات جا رہا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا مراد کی غیر مجودگی میں دونوں بیویوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا پہلے تو کچھ تلخی رہی لیکن پھر دونوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زندگی بھی آسان گزرے گی فاطمہ نے زینب کے لیے چائے بنائی اور زینب اور فاطمہ نے کی مدد بھی کی اور وہ گھر کے کامکار میں بھی اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا جب مراد واپس آیا تو دونوں بیویاں خوش بھی تھیں اور مسکرابی رہی تھیں اور مراد کو بہت حیرانی ہوئی اور اس نے پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے جو اتنا مسکرہ رہے ہو فاطمہ اور زینب نے اسے بتایا کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر وہ ملجل کر رہ لیں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے یہ بات سن کر مراد کو یقین آیا اس کی آنکھیں خوشی سے جھوم اٹھیں اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی دونوں بیویوں نے آخر کار سمجھ داری دکھائی اور اپنے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیا اس زندگی کے بعد گھر میں سکون رہا اور تینوں نے ملجل کر خوشیوں بھری زندگی کو گزارنا شروع کر دیا لو بچو یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ برداش، صبر اور اتفاق سے آپ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہو بلکہ اپنے آنے والے وقت کو بھی اچھا بنا سکتے ہو